سندھ ہائی کورٹ نے چھبیسویں آنی ترمیم کے قلاف مختلف درخواستوں پر ڈیپٹی اٹانری جنرل کو تین ہفتوں میں تحریری جواب جمع کرانے کا حکم دے دیا ہے مزید جانتے ہیں ڈان نیوز کے نمائندے شفی بلوز سے جی شفی بلوز تین ہفتوں میں تحریری جواب جمع کرانے کا حکم دے دیا گیا ہے جی بالکل آج جو ہے وہ ایلیشنر اٹانری جنرل زیان مقدون درستر آلی طائر اور دیرم کلا عدد میں پیش ہوئے اور دوران سما ریلشنر اٹانری جنرل نے بتایا کہ درخواستوں نے چھبیسویں آنی ترمیم کو چیلنج کیا ہے اور اس طرح کے درخواستے سپریم کورٹ نے آئی کے آرٹیکل کے تحت جو ہے وہ پہلے سے داہر ہے اور ان کی سماعت جو ہے وہ انہیں دی جائے اور اس پر دوران سماعت چیپ جسٹس نے کہا کہ کیامی درخواستوں کی سماعت سے روکا گیا ہے اور بہت سارے کیسے جو پیشنر موجود ہیں اس نے سپریم کورٹ نے کہا کہ پہلے آئی کورٹ فیشنر موجود ہیں اور امیماتت عدد اور امیماتت عدلیہ اور آئی کورٹ کے خیارت قیل میں ہیں اور اس دوران آخر جب سے کمی جہلت سے مقالمہ کیا کہ آپ پہلے اپنے جواب جانتے ہوئے اور بہت سارے فیشنر موجود ہیں اس نے خواہ گیا کہ پہلے آئی کورٹ کو فیشنر کرنے دیا جائے اور اس پر جو ہے وہ ایڈیشنل اٹانری جنرل نے بتایا کہ لیکن اس پر ایڈیشنل اٹانری جنرل نے بتایا کہ اگر دلائل کے بعد یہ عدالت کہتی ہے کہ پہلے سپریم کورٹ کو فیشنر کرنے دیا جائے تو پھر یہ تمام ایکسسائز جہے وہ ضائع ہو جائیں گی اس پر چیپ جسس نے کہا کہ آپ پہلے اپنے جواب جانتے ہیں ہم آپ کے تمام اترازات بنیں گے اس کے ساتھ ساتھ اور ہم آپ کہا جہے وہ تیری جواب چاہتے ہیں آپ پہلے جواب جانتے ہیں اور اس پر ایڈیشنل اٹانری جنرل نے کہا کہ جو ہے وہ پہلے جواب جانتے ہیں اچھے شفیص سندھائی کورٹ نے پی ٹی آئی کو باغے جنرل میں جلسے کی اجازت نہ دینے سے مطالق درخواست پر ڈیپٹری کمیشٹر ایسٹ و دیگر حکام کو ایک بار پھر آخری محلت دے دی ہے اس حوالے سے کیا تفصیل ہے آپ کے پاس ٹھیک ہے پی ٹی آئی کو باغے جنرل میں جلسے کیا اجازت نہ دینے سے مطالق درخواست کی سماعت ہوئی ہے سندھائی کورٹ کی ڈیپٹری کمیشنر ایسٹ کو ایک بار پھر جواب کے لیے آخری محلت دے دی گئی ہے